آج بھارت سمیت دنیا بھر میں نیشنل پلاسٹک سرجری ڈے منایا جا رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بھارت ایک ایسا دیش ہے جسے پلاسٹک سرجری کا جنمداتہ کہا جاتا ہے اسی لئے اس دن کو منانے کی شروعات بھی بھارت سے ہی ہوئی دراصل اس دن کو منانے کی خاص وجہ یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کے مت اور اس کے فائدے نکسانوں کے بارے میں عام لوگوں کو بھی جاگرک کیا جا سکے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ فلم سٹارز اور موڈلز ہی پلاسٹک سرجری زیادہ کرواتے ہیں جس سے ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں لیکن پچھلے کچھ سمیں میں پلاسٹک سرجری کا کریز بڑھ گیا ہے کئی بار پلاسٹک سرجری کا استعمال اپنے خراب انگوں کو ٹھیک کرنے یا پہلے جیسا کروانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں پلاسٹک سرجری سے جڑے میت اور ان کی سچائیوں کے بارے میں دلی ایمز کے برن اور پلاسٹک سرجری کے چیف ڈاکٹر منیش رنگل اور ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر راج آتیواری سے جن سے بات کی سمجھتا تھا منہر کیسری آج کل پلاسٹک سرجری کو لے کر کے کئی بھانتیاں ہیں کئی لوگ سوشل میڈیا میں جا کر کے وہاں سے دیکھ کر کے کسی سے بھی پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں پورا دیش پوری دنیا میں پلاسٹک سرجری دیوست بھی منایا جا رہا ہے لیکن چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر کار پلاسٹک سرجری کے تحت کس طرح کی سرجری ہوتی ہے اس بارے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ایمز کے پروفیسر اور برنسن پلاسٹک سینٹر کے چیف ڈاکٹر منیش سنگل ہیں اور ڈاکٹر راج آتیواری ہیں دونوں سے بات کریں گے سر سب سے پہلے بتائیں گے کہ آپ لوگ نے پلاسٹک سرجری کو لے کر کے کیا کیا سویدائیں پلاسٹک سرجری میں جتنی پلاسٹک سرجری کی پروسیجر ہم لوگ سارے کرتے ہیں ہم لوگ ہاتھ جو انگلیاں جوڑی ہوتی ہیں بچوں کی جو تعلو کٹی ہوتی ہے اسے لے کر جو بریکل پیکسس کی انجری ہے ہاتھی پاؤں ہے ہاتھی پاؤں سے لے کر جو اب میں کاسمیٹک سرجری پہ آؤں تو لائپوسکشن ہے یا ہیر ٹرانسپلانٹ ہے یا پی آر پی کی جو پروسیجر سوچتے ہیں آج کی تاریخ میں اس سے لے کر جتنی بھی اسکار کو ہم کریک کر سکتے ہیں یہ ساری سرجری ہم دپارٹمنٹ میں کرتے ہیں آج کی تاریخ میں لوگ پلاسٹک سرجری کے نام بھی کہتے ہیں کہ سندر ہونا اچھا دیکھنا اس کی لئے بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں چاہے ہم بولی ووڈ کی بات کریں یا کسی بھی سیکٹر کی لوگ بات کریں اسے زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں کیا کہیں دیکھیں یہ بلکل فیکٹ ہے کہ آج کی تاریخ میں بہت زیادہ پلاسٹک سرجری کا کریز ہو گیا ہے نہ کیول سوشل میڈیا بولی ووڈ کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو کووڈ میں جو ورچول جو پلیٹ فارم شروع ہوئے تو ورچول میں صرف آدمی کا چہرہ ہی ہم دیکھتے تھے تو جو ورچول جو پلیٹ فارم شروع ہوئے اس کے بعد زیادہ لوگوں کا روزان ہو گیا ہے اور اس شکر میں وہ ایسے ایسی جگہ جا کے سجری کرا لیتے ہیں اور ایسے سجری کرا لیتے ہیں جن کو عوشتہ بھی نہیں ہوتی ہے جس ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا تو یہ جو یہ جو جو یہ روزان آج کل ڈبلپ ہو گیا پلاسٹک سرجری کا اس میں لوگ صحیح ڈاکٹر چنے صحیح پروسیدر چنے یہ ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا ایم ہے اس کے کیا کیا کامپلیکشن ہو سکتے ہیں اگر لوگ اس طرح سے جاتے ہیں کیا کامپلیکشن ہو سکتے ہیں اگر آپ ہیر ٹانسپرانٹ سپسیفکل کرے ہیں یہ اس کا نمبر اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بال لگائے ہیں تو کئی بار لوگ بال کا نمبر بڑھانے کے لیے اتنے زیادہ بالے لیتے ہیں پیچھے سے کہ وہیں پورا ایک سکن کا جو پیچ ہے وہ نیکروز جاتا ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے اور اس جگہ پھر آپ کی جو بون ہوتی ہے اس کل بون وہ دیکھنے لگتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ جہاں سے کرایا ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو انفیکشن ہونا خون جمع ہونا لانگ ٹائم میں ہیر کا اسی جگہ پر لاؤس ہونا جہاں سے بال لیے ہیں تو یہ سب پروبلمز آ سکتے ہیں اور ایسے کئی پیشنس بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ان پروبلمز کے ساتھ پھر آتے ہیں تو ہیر ٹرانسپلانٹ کے لیے سب سے سیف پروسس کے ہیں دیکھ یہ ہے ہر ٹرانسپلانٹ دو تکنیگ سے کیا جاتا ہیں ایک ہوتا ہے جس میں کی پورا سٹریپ لیتے ہیں سٹریپ میتر دیتے ہیں اور ایک ایک بال کار کرر اس کو لگتے ہیں دوسرا ہوتا ہے فولیکل یونی ایک ساکشن یا ایفیو ای جس میں کی انڈیویجول ہیر فولیکل کو نکالا جاتا ہے یہ دونوں تکنیک سے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی تکنیک پروکس کیے جاتے ہیں جو پرانی تکنیک سٹیم تکنیک وہ سب ریڈنڈنٹ ہیں۔ کوئی ان کو نہیں کرتا ہے۔ تو جو ہر ٹرانسپلانٹ کرا رہا ہے۔ ان کو کیا مسئل دینا چاہیں گے؟ تکی ایک تو سب سے زرور ہے کہ جو کرنے والا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ صرف تیکنیشن کو یا پر انٹریند پرسن کے پاس جا کر اگر وہ کچھ کم پیسے میں آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ تو اسے آپ کروا لیں۔ کیونکہ اس میں نوکسان آپ کا ہی ہوگا، اگر کوئی بھی کامپلکیشن ہو گیا تو۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ وقت ہے، وہ کالیفائید ہے، کالیفائید ہے، کالیفائید ہے، جو بھی ہے، سپیشلی کالیفائید ہے کہ نہیں ہے، دیگریز کے معاملے میں۔ دوسرا جہاں اس کو کرنا ہے، وہاں اس کی کیا ٹیم ہے، ٹیم میں کتنے میمبرز ہیں، کیا سارے میمبرز ٹرینڈ ہیں، ایک لیویل تک، این طرح چیزیں کو دیکھتے ہوئے، پھر آپ ہیٹ ٹرسپنٹ کروائیں۔ سر، جہاں تک پلاسٹک سرجری کا سوال ہے، کیونکہ آپ بندس اور پلاسٹک کے ہیٹ بھی ہیں، تو ایسی استھیتی میں آپ بتائیں گے، کہ ایمز کس طرح سے اس طرح کے پیسنٹس کو سہیوک کر رہا ہے، پچھلی ہفتے بھی آپ لوگوں نے کئی اس طرح کے ویبنار بھی کیا ہے۔ دیکھیں ہم سہیوک ایسے کر سکتے ہیں، کہ پیشنٹ آئے کو اس کو سیئے ایڈوائز دے سکتے ہیں، اور جو ہم پہ فیسیلیٹی ان کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، تو ہم ویلکم کرتے ہیں ایسے پیشنٹ جو کہ ایسی ایڈوائز چاہتے ہیں، اور بھی اگر پیشنٹ ہوں تو ہم کو دیکھنے میں کوئی سمسیہ نہیں ہے، اور ان کو جو صحیح ہم، ان کو ایڈوائی سے وہ دے سکتے ہیں، ہم ان کو صحیح پروسیڈر میں کر سکتے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتہ میں کتنی سرزری اس طرح کی ہوئی، یا فری آف کاؤس؟ ہاں تو پچھلے ایک ہفتے میں تو ہم نے قریب کاسمیٹک سرزری بہت زیادہ نہیں فوکس کی قریب بارہ کاسمیٹک سرزری ہم نے کی، لیکن سارے سال میں ہم آلماست کہہ سکتے ہیں کہ تین چار سو کے آس پاس ہم سارے سکار وغیرہ ملاکے کاسمیٹک پروسیڈر ہم کر لیتے ہیں۔ پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں نے بھی ہاتھ بڑھایا مطلب ہاتھ بڑھایاں ہاتھ بڑھایاں سرزری میں فری آف کاؤس؟ ہماری ایسوسیشن کے جو ڈیمانڈ تھی اس کے سافت سے پرائیوٹ ڈاکٹرز نے بہت زیادہ بڑے آمون پر فری سیجری کی پچھلے ایک ہفتے میں ہماری ایسوسیشن کے آپ دونوں کو بات بہت دھلنات مانوہر کیسری انڈیا نیوز ڈلی اور اب ٹاپ سیون ٹرینڈنگ ویڈیو